جیسے اتنے اتنے کے بعد آپ نے ایسے جو ہے وہ مشکیزہ پانی کا پڑھ دیا اب یہاں جو باس سننے والی ہے نا اور یاد لگنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جتنی پیاس امام حسین علیہ السلام کو لگی رہی تھی بچوں کو لگی رہی تھی اتنی پیاس مولا عباس کو بھی لگی رہی تھی دوست ہے جنابی عباس نے ایسے اپنے ہاتھوں سے پانی لیا اب پی سکتے تھے ایسے مولا پانی کیا مولا نے پہلے پانی پیا کیوں نہیں پیا تھا کیوں کہ ہاں مولا علی عصر اور مولا عباس مولا حسین جو تھے اب وہ پانی نہیں پیا تھا اور مولا عباس اپنے امام سے پہلے پانی نہیں پی سکتے تھے یہ کیسے ممکن تھا کہ آپ کے امام اور امام کے بچے پیاسے ہو اور جنابی عباس اچھا جنابی عباس کیا پانی نہیں پی سکتے یا پی سکتے تھے لیکن آپ نے پہلے پانی نہیں کیونکہ آپ اپنے مولا کی ہر بار مارتے تھے جب اپنے مولا کی ہر بار مارتے تھے تو انہوں نے کہا پہلے میرے مولا کو پانی پینا چاہیے اب جیسے پانی ایسے لیا تھا آپ نے پانی کو اپنی اسی فرات کی پانی مشکیزہ بھرا اب جناب عباس علیہ السلام جو تھے وہ دوبارہ سوال اب آپ کیسے یہاں مشکیزہ لگایا ہوا ہے اپنی سوالی پر پیار جب سوالوں میں اب جناب عباس کیا چاہتے ہیں اب آنی کس کو دیں جا کر جناب سعیدہ سکینہ سلام ہو جائے خیام تک پہنچ آپ آگے سے سارے دشمن جو تھے وہ تدوارے تیر لے کر جناب عباس کے آنے ایسے بڑی سارے گیوار بنائی کیوں بنائی تاکہ پانی پیار پر نا بہت شباری اب کیا ہوا جناب عباس علیہ السلام جو ہے وہ اپنے سوالی کو دوڑا رہے ہیں کب نب خجوروں کے درست تھے دو بلکل بڑے انسان جو بہت بڑے تھے وہ چھپ جاتے ہیں خجور کے پاس جہاں سے مولا کا وہ مولا کی سوالی گزر نہیں ہوتی نا آپ کا جہاں گزرنا مطلب ہے چھپ جاتے ہیں آپ ایسے گھوڑے پر جا رہے ہیں کچھ لوگ آپ پر حملہ کر رہے ہیں آپ نے خلم کو بھی جو ہے وہ کھاما ہوا تھا تلوار بھی آپ کے پاس بھی کشکیزے کو بھی بچانا تھا ایسے ایک ظالم نے چھپ کر زور سے ایسے تلوار مالی مولا کا یہ بازو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی ہمیں یہاں تھونی سی چوٹ لگ جائے درد ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا بہت ہوتا ہے ان ظالموں نے جب تلوار زور سے ہماری تو ہمارے مولا کا کیا ہوا یہاں سے بازو شہید ہوں گیا بازو کٹ گیا اب تلوار بھی تھی مشکیزہ بھی تھا علم بھی تھا اور ایک بازو جو ہے وہ آپ کا کٹ گیا ابھی آپ ایسے اپنی سوالی پر دور آ رہے تھے ایک اور ظالم جو بہت برا انسان تھا اس نے چھوٹ کر پھر تلوار جائے اب آپ کے اور مولا عباس کا دوسرا بازو بھی کٹ گئے ہم دیکھو جس کے دونوں بازو نہ ہو دونوں کٹ جائے کتنی تکلیف ہوئی ہوئی کیا خون بہا ہوگا ہاں خون بھی بہا آپ نے مشکیزہ تھا آپ نے ایسے مشکیزے کو پرے سیدھے کے ساتھ لگا لیا اور ایسے ہو گیا مولا ایسے کیوں ہوئے جملہ تاکہ مشکیزے کو وہ بچانے اور پانی بھی دی سبینہ تک پہنچ جائے لیکن آپ پتے زادوں نے کیا کیا آپ زادوں نے چاروں طرف سے پیر مار گے شروع کر دی کوئی مولا غازی کے یہاں لگتا تھا کوئی مولا غازی کے یہاں لگتا تھا کوئی پیر کہاں لگتا تھا لیکن آپ ایسے جھکے ہوئے ہیں کس کو بچا رہے تھے مشکیزے کو مشکیزے کے اگر کیا تھا پانی ایسے کے لیے جنابِ سقینہ اور مولا علی اصغر کے لیے اب ایک ظالم تھا جس کا نام تھا غرملا کیا نام تھا اللہ کی غرملا پر لانکھو اللہ کی غرملا پر لانکھو اس ظالم نے پرہیا کیا یہ پرہ دوڑا 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 کر جنابِ عباس کے سامنے سے آگے یہ سوچنے لگیا کہ اس کو اتنے تیر لگے ہوئے ہیں یہ گرگیوں نہیں رہا جب اس نے غور کیا تھا تو جنابِ عباس علی اصغر کیا سے چھپے ہو یہ کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی چیز کو بچا رہا ہے یہ سامنے سے آیا اس کے پاس بڑا سر تیر تھا اس نے اس تیر کو ایسے گھیچا اور سن سے چلایا اب مولا کے ہاتھ میں نکلوان تھی نہیں کیوں بھلا آپ کے بازو تو تڑ چکے تھے اب وہ سیدھ اور ایر جو تھا وہ مولا ہوں عباس کے سیدھے بازو پہنے کٹ چکے تھے اب وہ جو پانی والی ڈھش اور ڈھشتیزہ تھا اس کے اندر سے ہوتا ہوا مولا کے دل پر جا رکھا اور تیرے ادھر لگنا تھا کہ ادھر سے نکلتے ہیں اب ابھی آپ ایسے چکے ہوئے تھے چاروں طرف سے کسی نے پیر مارا کسی نے نیزہ مارا پہتے ہیں کیا ہوا اب جناب عباس اور ایسے کوشش کرنے ہیں کہ پانی پانی پہنس گئے چاروں طرف سے لوگوں نے آپ کو گئے ایک اتنا بڑا لوہا تھا ایسی اتنا سارا نمبر تھا ایک زالی نے پیچھے سے چھوٹ گیا سورش مولا عباس کے سر اب دیکھو اگر مولا کے ہاتھ ہوتے ہیں مولا روگ لیتے ہیں اب مولا کے ہاتھ تو نہیں اس کا لگنا تھا ہمارے مولا عباس کے سر سے بہت خود اکلا اتنے میں ایک ظالم نے پھر اچھے کا زور سے تیر چلایا اور وہ تیر مولا عباس کی آنکھ میں جا لگا اب دیکھیں ہماری آنکھ میں یا اگر کوئی چیز چلی جائے درد ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے سوچو جب لوہے کا تیر لگا ہوگا تو مولا عباس کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی کتنی درد ہوئی ہوگی اب کیا ہوا انسان مولے جا ایسے ایسے دور عباس کو مانا شروع کیا اور آپ گھوڑے سے نیچے کرتے ہیں اب جب ایک انسان گرتا ہے وہ زمین پہ سب سے پہلے کیا کرتا ہے ایسے ہاتھ لگاتا ہے نا مولا عباس کے تو ہاتھ تھی اب جب ایسے گھوڑے سے گرے تو سوچو جب ایسے گرے تو آپ سے یہ جو موت آیا یہ ایسے جا کے زمین پہ لگا پھر بتاؤ جو آنکھ میں تیر تھا وہ ایک بہت بڑے عالم تھے وہ مولا حسین کی جب سٹوری سنایا کرتے تھے نا تو اس وقت امام جنب احباس اس کے خواب میں آتے ہیں کہتے ہیں کہ آپ میری ساری شہادت کیوں نہیں پیان کرتا تھا مولا میں ساری شہادت پیان کرتا ہوں آپ نے کہا نہیں ہمارے شیعوں کو یہ بھی بتاؤ کہ جب میں ہوڑے سے گرہ تھا تو میرے سینے میں تیر لگے ہوئے تھے کہاں لگے ہوئے تھے سینے میں یہاں تیر لگے ہوئے تھے اور میں ایسے گرہ تھا ہمارے شیعوں سے پیچھو کہ جو بڑے بڑے پیر یہاں لگے ہوتے ہیں جب بندہ ایسے گیرتا ہے تو وہ کیر کیس طرف سے نکل جاتے ہیں وہ پشت کمر کی طرف سے نکل کتنی عزیقیت ہوئی ہوتے ہیں کہ جب کیر یہاں لگے ہو آنکھ میں لگا ہو اور ایسے مولا گیرے اور مولا کی سامنے والے پیر سے یہ آئے پشت کی طرف سے وہ نکل جاتے ہیں اب جیسے آپ بڑے سے گیرے ظالموں نے آپ پہ حملہ مولا حسین علیہ السلام کو یہ باب نے سلام کیا تو مولا حسین علیہ السلام جب آئے تو دیکھا ایک باغ کو کٹا ورز کو اٹھایا دوسرے کو اٹھایا پھر مولا عباس کے پاس گئے اور دیکھا کہ مولا عباس کی آنکھ میں تین رکھا اچھا آپ کی آنکھ میں اگر کوئی چیز چلی جائیں تو ہم ایسے نکالتے ہیں نا دیل بیٹا ایسے نکالتے ہیں ایسے نکال لیتے ہیں اب جب مولا عباس کے پیر لگا تھا وہ کسی سے نکال لیتے ہیں بات دو مولا حسین نے وہ پیر نکالا یہ کہ اپنے بھائی وہ اثر جو تھا بھی انوش میں رکھا لکھنے کے بعد وہاں جناب حسین بہت رہے تھا اور پتہ جا کہا اب میری کمر کا زور ختم ہو گیا اب میری کمر کیا جو بھائی ہوتے ہیں نا لیکن وہ انسان کی طاقت ہوتے ہیں اور جس کا پھر مولا عباس جیسا بھائی ہو ایسے پھر مولا جناب عباس علیہ السلام شہد ہو معلد اللہ علیہ السلام معلد اللہ علیہ السلام محید و خدا کہ یہ ذکر ان اللہ مقبول ہو اور پروردگاہ اس ذکر کی عزت عصبت برکت مصدر ان بچوں کو سیرت محمد و عالی محمد پر اور دیکھنے والے بچوں کو سیرت محمد و عالی محمد پر چلنے کی توفیق مصدر اللہ علیہ و عالی محمد و عالی محمد آمون